براہ راستہ بھی آپ کو کراچی لیں گے چیرمن پی سی بھی اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اب ان کے وفات کے بعد ان کی یادگار ہمیں برقرار رکھتی ہے وہ کیسے کرتی ہے ہم چند دنوں میں اس کا فیصلہ کرنے گے کرنی ضرور ہے وہ کریں گے خواہ وہ سٹیڈیوم ہو یا کوئی اور طریقہ ہوا انہیں یاد کرنے کا وہ ہم ضرور کریں گے پی سی بی کی طرف سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں کھڑاڑی ہیں نیشنل لیول پر ای لیول پر انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حنیف کبھی ہارلی مانتے تھے کبھی ہارلی مانتے تھے اور آپ کے لیے وہ ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ویسٹ انڈیز میں ہم آخرین انڈر کھیل رہے تھے تو انہیں آج تک بریش ٹان میں اتنی لمبی انڈر کسی نے آج تک کھیلی نہیں پاکستان کو بچانے کیلئے سولہ گھنٹے وہ جمعے رہے اور آؤٹ نہیں ہوئے اور اس زمانے میں انڈر ویسٹ انڈیز کی تیم ہی بہت مجھے درجے کی تھی تو یہ تھے حنیف حمد تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی انگلن جاتے تھے ان کی بیٹنگ پر ہر کومنٹیٹر جیسے ایڈ ایڈ ایڈیو سونٹن ہوتا تھا ایک اس نے کہا تھا کہ بھئی ڈبل سنسی تو کی ہے جننس کومنٹن نے لیکن جتنی خوبصورت ایننگز حنیف نے کھیلی اس کا کوئی جواب نہیں تو یہ ایک پرسنیلٹی تھے پاکستان کی کرکٹ کے لیے مجھے آج افسوس بھی ہوا خوشی بھی ہوئی ان کی فیملی سے مل کے شمشات بیگم سے ملا شویب ان کے بھائی رئیس محمد ان سے ملا ان سب سے مل کے بہت مجھے دل میں تسلی ہوئی اور میں نے کہا یہی کہ بھئی اب آپ ایک ہی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے سبر کریں واللہمار سابرین تو میں سمجھتا ہوں کہ سبر سے یہ وقت کٹ جائے گا گزر جائے گا اور حنیف کا جو پرفاؤنس ہے وہ اپنی جگہ رہے گا ایک میار تمام کرکٹس کے لیے پاکستان تو اسی وجہ سے آج میں آیا تھا فیملی سے ملا بڑی خوشی ہوئی مجھے فیملی سے مل کر ان کے بیٹے ان کے نوا سے ان کے پوتوں سے مل کر پچییں بھی ہیں یہاں تو فیملی سے بھی مل کر مجھے بہت بہت دل میں ترسلی ہوئی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ہنیف محمد آپ کے پیسٹر دوست بھی تھے جی ہاں ان کی خواہش بھی تھی جو ان کا پوتا جائے شہدر وہ ٹیسٹر کیل بنے اب بھی فیملی نے بھی سفائش کاف سے اظہار کیا جی ہاں یہ تو سلیکٹر کی بات ہے لیکن میں سلیکٹر سے ضرور کھا تمہا ان کی خواہش بھی אותی ہے سلیل کوا س hungry کا نام سے Well bang اب پاکستان میچ شروع ہو تو پر سوچا جا ہے ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ٹروپی بن سکتی ہے ہماری خانتا بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان ٹیم جیتی ہے پورے باست میں جا کے بھی اچھے میں آ رہے گی ہے پاکستان ٹیم اچھی کامیابی ہے لیکن ایسے موقع پر ایک کنٹروورسی چھڑ گئی کہ وہ کھلاڑی جو آئی سی سی نے بلیکلس کیا ہوا ہے حضور الدین سے یونس خان کا رابطہ ہوا دیوننگ سیریز یونس خان نے اس کو آن بھی کیا اس کا بہت ایفیکٹ پڑھ رہا ہے انڈین میڈیا بھی اس کو بڑھا رہا ہے ویسٹن میڈیا بھی بڑھا رہا ہے ایک بلیکلسٹڈ کھلاڑی جو فکسنگ میں بلیکلسٹڈ ہے اس سے پاکستانی کھلاڑی کا دیوننگ سیریز رابطہ ہوا ہے بلیکلسٹڈ ہو یا نہ ہو وہ ہندوستان کا بہا اہم کھلاڑی تھی اور وہ ہندوستان کا کیپٹن رہ چکا ہے بلیکٹنسٹ اپنی جگہ ہے اس کی دوستی تھی ہمارے کرکٹرس کے ساتھ تو کیوں نہ وہ فون کرے یونس خان کو بتائے کہ تم سے کیا غلطی ہو رہی ہے اور کیوں نہ فائدہ اٹھا ہے یونس خان اس سے اس میں کوئی کانٹرویرسی کی بات ہے تیس سریز میں نسا شبیق نہیں ہے تیس سریز میں حفیظ جو ہے کہ کمبر پوری سریز میں ناکام رہے ایسا کیا تھا کہ وڈے منز کو واپس شامل کر لیا گیا سریز کی سیلیکٹر سے پوچھے تھا سر اسی سوال کی باتی بھی کہتے ہیں کونس بھی بڑی پرچی ہے ان کے بعد جو بار بار ٹیلز سر اسی سوال کی باتی ہے حفیظ کی خدمات اپنی جگہ ہیں اگر اس فرض کیجئے اس میچ میں یونس کامیاب نہ ہوتے تو ہم شاید یہ میچ بھی نہیں گئی اور یونس کا پچھلے پوفارنس میں اچھا نہیں رہا لیکن یہ پوفارنس دیکھنی ہوتی ہے پورے کریئر کی دیکھنی ہوتی ہے حفیظ نے ہمارے ساتھ بہت اچھے پفاؤنس دی ہے ون ڈے میں ٹیسٹ میں اب وہ فیل ہو گئے اور فیل کی وجہ سے وہ ڈراؤپی ہو گئے چوتھے ٹیسٹ میں ابھی جو لائے ہیں وہ اس لیے لائے ہیں کہ ہمارے سیلیکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ایس نمبر تھری یا نمبر فور وہ پھر بھی ان کا کانٹریبیوشن ہو سکتا ہے اور سینئر کھلانی ہیں سینئر کھلانی ہیں تو اس وجہ سے لیا گیا ہے مجھ سے نہ پوچھئے آپ پوچھئے سیلیکٹرز سے کھلانی ہیں اصف شفیق نے انگلینڈ کی سریز میں ٹیسٹ سریز میں رس کھلانی ہیں اب انہوں نے سوال کیا کہ حفیظ کو سرکل لیا فلوک رہا حفیظ نے انگلینڈ نے سولہ اننکس کے لیے بٹے کی اور چوبیس کے احصے سے دوستوں دیکھ سرک پر آئے ہیں جبکہ شوئنگ ملک نے آٹھ کے احصے سے ایک سرکلانز بنائے ہیں دونوں کراڑی نگا فلوک رہے ہیں لیکن پھر بھی انگلینڈ کی سریز کے لیے بٹے سریز کے لیے نام آ گیا آپ موسیق کیوں پوچھ رہے ہیں آپ موسیق کیوں پوچھ رہے ہیں آپ سلیکٹرز سے پوچھئے دیں امار اکمل کو میں نے بلایا شہزاد کو ہی بلاؤں گا شہزاد ہیں نہیں ہم ملک کے باہر ہیں امار اکمل کو میں نے سمجھایا کہ تم سے کیا غلطی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا گیا ان کو ٹھیک کرو ان کو درست کرو اور پھر اگر تم پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جی اب مجھ سے اس قسم کی غلطی نہیں ہوگی مجھے معلوم ہیں کیا وجہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا میرا ٹوٹل کمیٹونٹ ہے یہ تمام چیزیں اس نے مجھ سے کہیں میں نے پہنچا دی انتخاب کو میں نے کہا کہ ہماری طرف سے اب یہ کلیر ہو گیا ہے شہزاد آئے گا اس سے بھی بات کروں گا اب یہ دو اگر کھلاڑی الیجیبل ہو گئے ہیں اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ ٹیم میں آ جائیں گے اس کی معنی یہ ہے کہ وہ الیجیبل ہیں اور آپ سلیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ ان کو کھلایاں نہ کھلا ایک چیز میں آپ کو بتاؤ جو کہ یہاں پر بھی خاص طور سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس خط میں نے بھی محسوس کیا لڑکے بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کا ایٹمسفیہ بہترین یونائٹڈ ہیں سب کوئی گروپ بندی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور سب کرکٹ کے لیے جو بہتری ہے وہ دیکھتے ہیں تو جب یہ یونٹی آتی ہے یک جہتی آتی ہے تو اس سے ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے ملک کا فائدہ ہوتا ہے آپ نے خود دیکھ لیا تو اس میں ہاتھ مصبا کا بہت بڑا ہے سینئر پیرس کا بھی ہے اور خاص طور سے مکی آتھر کا بھی ہے تو یہ ایک دار دینے کی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں تین ٹیسٹ دیکھے ابھی آ رہا ہوں جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ آپ کی ٹیم جو آئی ہے یہاں وہ اس کا اخلاق بہترین ہے on the field, off the field اور ہم اس کو بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے انگلین کے درمیان کافی تلخییں ہوئی ہیں پہلے یہ جو ٹیم ہے اس بہیوئر اس سپر اور ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں اس بات کو تو میں بھی بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ جو ہے یہ ایک جنٹلمنز گیم ہے اور کرکٹ جو کھیلہ جانا چاہیے وہ بڑے پختگی سے کھیلنا چاہیے لیکن جنٹلمنز گیم نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ ہم نے اب ڈیمنسٹریٹ کر دیا ہے اس سیریز میں کھیلتے لڑکے کھیلتے ہیں لیکن کوئی سلیجنگ ویڈنگ کوئی بدمزگی کوئی بدکلامی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے بلکل آپ نے کہا کہ سیلیکشن کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے اب اطلاع کیا رہی ہے کہ مینجمنٹ میں وہاں مشتاق احمد نے رزوان اور استخار کو ایک کمرے میں کر کے استخار کے کمرے میں اپنے چیملی کو رکھوا لیا تو آپ نہیں تو مجھتے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی اس طرح کی کنٹرورسیز آرہی بھئی اس میں کنٹرورسیز بات یہ غلط تھی اگر کی ہے میں اب اس کو تیٹریخ خاص کر رہا ہوں ہوں اس میں کہ کیا یہ ایسا ہی ہوا ہے ان سے بھی پوچھوں گا میں لیکن یہ بات غلط تھا سچی بات سر یہ بتا دیجئے کہ سیمی کے وضیعے پوچھ اپ پوچھ اپ پاکستان کے پاکستان نہیں نہیں میں آپ کو بتا ہوں آپ ہی لوگ کہتے تھے آپ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹیم کی فٹنس نہیں ہے فیلڈنگ خراب ہو جاتی ہی جب فٹنی ہوتے ہیں تو ہم نے سب بچوں کو ایبٹ آباد بھیجا ملٹری کیمپ میں گئے تین چار ہفتے وہ وہاں رہے وہاں رہنے کے بعد واپس جب آئے تو بڑے گیت گا رہے تھے کہ جی بہت اچھا ہمیں ٹریننگ ملی ہے ہماری فٹنس بہتر ہو گئی ہے ہر لحاظ سے بہتر تو اس کے لیے جنہوں نے ان کو فٹنس کروائی ہے ان کو سلوٹ کر رہے تھے اور کچھ بات میرا سوال ہے کہ سنھ کے وزیر پوش اپ کر کے پڑھائی کر رہے تھے ان کو بھی ان سے ٹریننگ دلوائیں گی میرا سوال یہ تھا سبائی وزیر نے پوش اپ کی ہے یہاں پر وہ پروونشنل میٹر ہے ہر 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 ہی بتائے گا کہ غیرم ان کی ٹیم آپ کوئی باکسہ آنے پیارے کہ ریسنڈی کوئٹا میں بلاسٹ ہوا اس سے کوئی جو آپ نے فوچر پروگرام کوئی کی ماری نہیں ہے ٹیمیں ہم بنا رہے ہیں آئیں گی اور اس کا پہلا قدم جو ہوگا میرے ساتھ سے شاید اسوسیٹ میمبر ٹیم کو آئیلنڈ سکوٹنلی آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر جی کراچی بھی کھیلیں گے سب جگہ پر کوئیٹے میں بھی کھیلیں گے لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ہمارا پی ایس ایل جو ہے اس کا کم از کم ایک میچ فائنل وہ بھی یہاں ہوگا تو اس سے بھی دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایٹیررزم بڑی بلا ہے اس سے ہم دور ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی دروازے کھل جائیں گے کراچی میں گرکٹ اکیڈمی کے وضع کب اپن ہوگی کھل رہی جلدی جلدی تھوڑے سے اوبر رہ گئے ہیں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خاند کراچی میں میڈیا سے بات چیت کرے تھے حنیف محمد کے گھر وہ تشریف لے کے گئے ان کے اہل خانہ سے تازیت کی